اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہربل ویلی تو سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائی لیمو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آگے میں کچھوڑی ویڈیو گلیو پیر صاحب سے بسنا ہوں اور آپ کو بہت آنے گل سکتے ہیں تو ناظرین آج کا جو ہمارا ٹپس ہے جو زبردہ شاندہ ٹپس ہے اور امید کرتا ہم آپ کو گلیو پسند آئے گا ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں تو ناظرین ارکی گلاب گلیسرین اور لیمو کا میکسچر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں میں فائدہ مند ہے اس کے علاوہ آنکھوں کی اچھی بنیائے کیلئے ماہرین ویٹامین بی ٹو سی اور ڈی کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں ویٹامین بی کی کمی ہو جائے تو آنکھیں سرخ ہو کر دھگ کرنے لگتی ہیں اور ان سے پانی بہنے لگتا ہے اس لئے آنکھوں کے بہترین حفاظت کیلئے ایسی خوراک کا استعمال کیا کریں جس میں ویٹامین اے بی اور سی کے مناسب مقدار موجود ہو تو ناظرین گاجر اور پالک میں میٹاوین اے کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے سلاعت ہرے پتوں والی سبزیوں کے علاوہ مکن مچھلی اورنج بھیلی سبزیاں اور پھل آنکھوں کے لئے کافی مفید ہے اور فائدہ مند ہے اس کے علاوہ ناظرین ان میں موجود ویٹامینز کا شفاف اور چمکدار آنکھوں سے گہرہ تعلق ہے خاص طور پر ان ایشیاں کی استعمال سے انسان مندم روشنی اور تاریکی میں بھی دیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتا ہے تو ناظرین مستند دواساز اداروں کی ادویات نظر دماغ اور اصاب کیلئے بے حد مفید ہیں تو ہم آپ کو مشورے سے ان کا استعمال بھی آنکھوں کے امراض سے نجات میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ اللہ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ بتایا ہو اس کے علاوہ ناظرین جڑی بوٹیوں میں تمام امراض کا علاج موجود ہیں لکھنے پڑھنے والے افراد خصوصاً اخبار نویس، کاتب، کالم نگار، رائٹرز اور کمپیوٹر پر کام کرنے والے افراد جن کو آنکھوں کی دیکھ بال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر بیٹھ کر کام کریں جہاں تیز روشنی کا انتظام ہو ماہرین کہتے ہیں روشنی سامنے کی وجہ پیچھے اور سائر سے آنی چاہیے اس کے علاوہ ناظرین مسلسل کام کے دوران وقفے وقفے سے آنکھوں پر ہاتھ رکھنے چاہیے پانچ منٹ کے بعد ہاتھ ہٹا کر آنکھیں کھول لینے چاہیے تاکہ فالدو روشنی پھارج ہو جائیں اس کے علاوہ ناظرین آنکھوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روح کا دریچہ ہوتا ہے اور ناظرین چہرے کے خوبصورتی میں آنکھیں اہم کردار ادا کرتی ہے موسموں کی تبدیلی اور شیدت آنکھوں پر اسنداز ہوتی ہے ناظرین سردی دوب اور حرارت آنکھوں میں جلن بھی پیدا کرتی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں جل اور بالوں کی نسبت باہر کے اثرات کو جلد قبول کرتی ہے اس لئے ان کی نگذاشت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے بے خوابی بیماری اور آنکھوں پر دباؤ کی وجہ سے ان کی چمک دمک بھی کم ہو جاتی ہیں اور یہ خوش ہو جاتی ہیں تو ناظرین روزانہ دن کا آغاز فیض واشی کیا کریں اور آنکھوں پر تھنڈے پانی کی چینٹیں ماریں اس سے آنکھوں کو تھنڈے کو تازگی ملے گی آنکھوں کی بہتر صفائی کیلئے نماز کی عادت ڈالیں دن میں پانچ بار عضو کرنے سے بھی جل اور آنکھوں کی اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہیں تو ناظرین میں آپ کو تھوڑے بہت ٹپس بتاؤں گا جن پر عمل کر کے آپ اپنے آنکھوں کی بہتر طریقے سے احفاظت کر سکتے ہیں آنکھوں کی خوبصورتی کیلئے تکن کا زیادہ تر احساس آنکھوں سے بھرا ہوتا ہے جس سے چہرے کا مجموعی تاثر دب جاتا ہے آنکھوں کا پی کا پن اور تکاور دور کرنے کیلئے کھیرے کا پیسٹ بنا لیں دو صاف ململ کے کپڑے پٹلیاں بنا کر اس میں پیسٹ رکھیں اور پٹلیوں کو آنکھوں پر رکھ کر آرام سے لیٹ جائیں آدھے گھنٹے کے بعد پٹلیاں ہٹا کر تازہ پر پیتے کی کاشیں آنکھوں پر رکھ لیں خوش تیر بعد پانی سے چہرے دولیں اور آنکھوں پر تازہ پانی کی چینٹیں ماریں اس کے علاوہ ناظرین آنکھوں کو خوبصورت بنانے کیلئے بیرونی جل پر ارکی گلاب لیمون گلیسرین ملا مکسچر لہنگانہ آنکھوں کی گرد جل کو تازہ رکھتا ہے اور جریوں سے محفوظ رکھتا ہے تو ناظرین آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکوں کیلئے آرکی گلاب بیمون کارک رکنی چنویلی رات میں ملا کر سونے سے پہلے سیاہ ہلکوں پر لگانے سے ہلکے ختم ہو جاتے ہیں بے خوابی ٹینشن اور زیادہ تیر تک ایسے کام کرنے سے جس آنکھوں پر دباؤ پڑتا ہے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں اور اس کی چمک دمک میں کمی آ جاتی اس کیلئے ضروری ہے کہ تفکرات اور بے خوابی سے بچیں اور زیادہ دیر تک ایسے کام نہ گرے جس سے آنکھوں پر دباؤ پڑتا ہے اس کے علاوہ ناظرین ململ کی کپڑے کو نارنگی کے رس میں بھگو کر آنکھوں پر لکھیں اور کھیرے اور آلو کی قتلے جو ہے آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی سوجن اور تکن فتم ہو جاتی کارٹن وول جو ہے ایک پیٹ کو ہلکی چائے کے محلول میں تر کریں اسے دس پانرمنٹ تک آنکھوں پر رکھیں چائے کے علاوہ آرکی گلاب میں بھی روئی تر کر کے آنکھوں پر رکھی جا سکتی ہے کیرے کے دو پتلے سلائس آنکھوں پر رکھنے سے بھی آنکھوں کی تکن دور ہو جاتی ہے آلو کی قتلے بھی اس مقصد کیلئے مفید ہیں آنکھوں میں سرکی اترنے یا آنکھوں سے پانی نکلنے کی شکایت اس وقت سامنے آتی ہے جب پوپٹے اور آنکھے کی ڈیلے اندرونی شفاف جلی متورم ہو جاتی ہے ناظرین آنکھوں میں سرکی اترنے یا آنکھوں سے پانی نکلنے کی شکایت اس وقت سامنے آتی ہے جب پوپٹے اور آنکھے اندرونی شفاف جلی متورم ہو جاتی ہے اور اس میں سوزش اور انفیکشن ہو جاتا ہے ماہرین اشوگ اسے وائرل یا جراسیم انفیکشن بتاتے ہیں الرجی کی وجہ سے بھی آنکھیں سو ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں فوری مالس سے رجوع کی جا سکتے ہیں اور رجوع کر لیا کریں ناظرین سردی یا گرمی سے پیدا ہونے والے بعض آبارس کیلئے ارکی گلوہ مفید رہتا ہے تاہم شدید تکلیف کی صورت میں مالس سے رجوع کریں آنکھوں کی حفاظت کیلئے دوب کا چشمہ استعمال کریں اس کیلئے چھتری کا استعمال کریں سلور اور سفید رنگ کی چھتری لے لیں یہ دونوں رنگ سورج کی شوہاں کو دور پھینکتے ہیں ناظرین آنکھوں کو بہت زور سے مت رگڑیں پھل کے جبکانے سے چھکناٹ ملتی ہے اور روشنی سے سکون و منان کا حساس ہو جاگر ہوتا ہے لکھنے پڑھنے والی افراد کمپیوٹر پر کام کرنے والی اپنی بنیائی کو کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کیلئے ہمارا ٹاپک احتتام ہوا جاتا ہے اپنا بہت سارا خاص خیل رکھے گا اللہ حافظ